تاریخ تبری آپ کے سامنے جلد نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی فائیو اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم نے کچھ چیزیں کر دی ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب عمر آس نے قرآن نیزے پہ اٹھائے اور جو اس اندر منافقین تھے کہ جنہ میں سے ایک تھا اشس اور یہ باپ تھا جعدہ بنت اشس کا یہ بہن ہوئی تھا جناب حضرت عبو بکر کا اشس بن قیس قندی اسی کی بہن تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی اور یہ خود کافر ہو گئی تھی اور اسی کے دو بیٹے تھے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے تھے اور یہ خود جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو پناہ دینے والوں میں سے تھا اور یہ مولا امیر المومنین کی فوج میں تھا اور یہ جو ہمارے بعض نادان کہتے ہیں کہ لہور سے جن کا تعلق ہے کہ امام حسن کو بعض شیعوں نے ایسا کیا تو وہ اشس وغیرہ تھے اور اس زمانے میں یعنی یہ فوج میں تھے اس وقت بھی مولا امیر المومنین کی فوج میں تھے اور امام حسن کے زمانے میں بھی تھے جو پکے قسم کے نہ کہ فقط منافق بلکہ یہ ساتھ میں خارجی بھی تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا عشس نے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خارجی بن گیا تھا حضرت علی کی بے بسی حضرت علی نے فرمایا تم نے پہلی بات میں تو میری نافرمانی کی لیکن اب تو میری نافرمانی نہ کرو میں تو ابو موسیٰ کو حاکم بنانا نہیں چاہتا یعنی مولا امیر المومنین اس کے فیور میں نہیں تھے کہ یہ حکم بنیں اس پر عشس زید بن حصین الطعی اور مسعر بن فتقی بولے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ان لوگوں نے وہاں پر کام خراب کیا اور اس کے بعد حضرت علی نے جواب دیا مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں دوبارہ کہا اس کے بعد کیا ہوا اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میری جانب سے لوگوں کو بہکایا یعنی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میری جانب سے لوگوں کو بہکایا تھا لیکن یہ ابن عباس موجود ہیں ہم انہیں حاکم بناتے ہیں مولا امیر المومنین چاہتے تھے کہ ابن عباس کو بنایا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے حامی ہیں پھر مولا امیر المومنین نے جانبی اشتر کے بارے میں کہا تو ظاہر ہے ان کی بھی مخالفت کی گئی تو یہاں پر ہم نے چیزیں واضح کر دیئے لیکن اس صفحے کو آپ لوگ کچھ در روکنے کے لیے اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ جو اس وقت کافی ٹائم لے لیتا لیکن یہ جو ہم نے چیزیں ہائلائٹ کی ہیں یہ اہم ہے اور باقی چیزیں اس کے زمن میں ہیں عمر آس کے بارے میں ابن عباس کی رائے اب یہاں پر ابن عباس نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ دونوں عمر آس اور ساتھ میں کون ابو موسیٰ ان کے بارے میں عمر آس کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس نے فرما دیا تھا کہ یہ ایک بڑا فریبی اور دغاباس قسم کا ہے کون ہے یہ صحابی ہے لیکن حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ دغاباس قسم کا آدمی ہے اگر آپ دونوں ایک عمر پر متفق ہیں تو اعلان کے لیے عمر کو آگے کیجئے تاکہ وہ پہلے اس کا اعلان کرے پھر بعد میں تم اعلان کرنا کیونکہ عمر آس ایک دھوکے باز شخص ہے یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ کے عالم لکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پس عمر آس کو دھوکے باز ایک صحابی کہہ رہے ہیں اور دھوکہ اس نے دیا کیوں کہ ابو موسیٰ سے کہا کہ میں معاویہ کو ہٹاؤں گا تم علی کو ہٹانا جب ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں علی کو معذول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معذول کرتا ہوں تو عمر آس نے دھوٹ سے کام لیا دھوکے سے کام لیا فریب سے کام لیا اور کہا کہ آپ نے سن لیا جو علی کی طرف سے حاکم بنے تھے حکم بنے تھے انہوں نے علی کو معذول کر دیا ہے اور اب میں معاویہ کو اس عہدے پر یعنی خلافت کے اس میں معین کرتا ہوں دونوں کو معذول کر دیا اس لیے میں نے علی اور معاویہ دونوں کو معذول کر دیا اس کام میں خود غور کر لو اور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھو اسے خلافت سنگ دو یہ کہہ کر ابو موسیٰ پیشے ہٹ گئے اب امرحاص نے کیا کیا لیکن میں اپنے ساتھی معاویہ کو برقرار کرتا ہوں جب یہ فریب دیکھا یا ڈراما دیکھا ابو موسیٰ نے کیونکہ ابو موسیٰ بعد میں معاویہ کے خاص آدمیوں میں سے ہو گئے تھے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ واقعاً معاویہ کو ہٹانے والوں میں سے ہوتے اور ان کا بیٹا بھی ابو بردہ بھی خاص معاویہ کے قربہ میں سے ایک تھے اب یہاں پر ایک صحابی یعنی جناب حضرت جناب ایک صحابی یعنی ابو موسیٰ امرحاص کے لئے کہہ رہے ہیں فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ کہ اس کی مثال ایسے کتے جیسی ہے کہ سختی کرو تو اس کی زبان لٹکی رہے گی اور مو کھلا رہے گا اور اگر چھوڑ دو اس کے حال پہ تو اس کی زبان باہر نکلی رہے گی یہ جوابن کیا کہتے ہیں تو سور جمعہ سے نسبت دیتے ہیں کہ تمہاری مثال جگھدے جیسی ہے کہ اس کو پر کتابیں لات دھی جائیں یہ جو ڈائلوگ ہیں دو اصحاب کے درمیان اب یہاں پر قاضی شرائے نے کیا کیا کہ قاضی شرائے نے امر آس کو ایک صحابی کو مارا کھوڑا اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ شرمندہ ہوں شرائے کہتے ہیں کہ مجھے امر آس کو اب یہ شرائے بھی ایک ظاہرے کے بعد میں ایک گمرا شخص ہو گیا تھا شرائے رضی اللہ یہ اس میں لکھا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے امر آس کو کھوڑا مارنے پر اتنی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پر اتنا نادم نہ ہوا تھا اور ندامت یہ ہے کیوں کہ ندامت یہ ہے کیوں نہ میں نے اس کو تلوار سے مارا یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں اسے قتل کر دیتا تو بہتر تھا مجھے افسوس کہ بس میں نے ایک جو ہے وہ ہاتھ ہی ایک کوڑا جو ہے مار دیا ابو موسیٰ کا اعتراف ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے ایک فاسق کی دھوکہ دہی سے خبردار کیا تھا ابن عباس نے ایک فاسق کون فاسق یعنی امر آس کے جس کو اب رضی اللہ کہا جا رہا ہے اب آپ کے سامنے تاریخ تبری ہے اور تاریخ تبری کے میں یہ واضح لکھا بایا کہ ابو موسیٰ نے کہا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جو اصل موضوع پھر آخر میں رہ گیا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی کا قائدہ تھا کہ جب نماز سب پڑھتے تھے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معویہ امر آس ابو العبر سلمی حبیب بن مسلمہ عبد الرحمن بن خالد زحاق بن قیس ولید بن اقبا پر لعنت نازل فرما اب یہاں پر معویہ کو بچانے والی بات کی ہے کہ جب معویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی اور قنوت میں علی ابن عباس اشتر حسن اور حسین پر لعنت بھیجی واقع دی کا قول کہ حکمین کا اجتماع 38 میں ہوا اب یہ کون ہیں امر بن آس سوکال صحابی ابو العبر السلمی یہ بھی معویہ کا طرفدار حبیب بن مسلم یہ بھی صحابی مسلمہ یہ بھی صحابی عبد الرحمن بن خالد یہ خالد بن ولید کے صغارے صحابہ میں سے زحاق بن قیس یہ بھی صغارے صحابہ میں سے ولید بن اقبا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لئے انجاکم فاسقون بن نبین نازل ہوئی کہ قرآن مجید میں اس کو فاسق کہا گیا بعد میں اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی جناب عثمان کا یہ بھائی تھا ان کی والدہ کی جانب سے اور اسی فاسق کو انہوں نے کوفے کا گورنر بنایا ہوا تھا صبح کی نماز اس نے چار پڑھائی بعض دگا چھے کا ہے جب لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تو کہنے لے کم پڑھائی کچھ اور بھی پڑھا دوں وجہ کیا تھی کہ موصوف نشے میں تھے اب جو ہم نے توجہ دلائی کہ ان کو پتا تھا کہ مولا امیر المومنین حق پہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہرین یہ ایک ملی بھی پلاننگ لگتی ہے کیونکہ اگر انہیں بھی معاویہ کو ہٹانا ہوتا تو بعد میں یہ وہاں پر پہنچ کے ایسا قرب حاصل نہ کرتے ایک دفعہ ابو موسیٰ سیاہ برنس یعنی ٹوپی اہنے ہوئے معاویہ کے پاس آ اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ اب آپ تصبر کریں کہ جو چوتھے خلیفہ سے جنگ کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا امین اللہ اب آپ کے سامنے تاریخ تبری ہے اور اس کے سامنے یہ موضوع ہے قضمہ ابو موسیٰ علیہ ویہ ودخلہ علیہ ویہ اور اس کے بعد کہا سلام علیکہ یا امین اللہ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے اور یہ ہے جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے ٹو تھرٹی فور اور حدیث نمبر ہے فور زیرو سکس نائن اور موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ جب نماز فجر کی آخری رکعت میں رکو سے سر اٹھاتے تھے تو یوں بددعا کرتے تھے اے اللہ فلان 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 پر لعنت فرما تو یاد رکھیں کہ اگر مولا امیر المؤمنین بھی بعض منافقین پر لعنت بھیجتے تھے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اب آپ کے سامنے ہے الاوسط اور اس کا صفحہ نمبر ہے ٹو فور فور اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے ابھی عبداللہ بن فلان سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر ابو موسیٰ کا نام ہے عبداللہ بن قیس تو یہاں پر فلان کر دیا ہے کتاب مصنف فی آثار والحدیث میں جو ہے اس کو اور واضح کر دیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین قنوط میں فرماتے تھے وقالا فی قنوطی اللہم علیکہ بے معویہ بے اشیاہی وعمر بن آس واشیاہی وابا سلمہ واشیاہی وابداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشری کی جو ایک کنیت ہے وہ ابو موسیٰ ہے اور نام جو ہے وہ عبداللہ بن قیس ہے اور یہاں پر لانت کا ذکر نہیں یعنی اللہ سے شکوا کرنا ہے کہ تیرے کہ تُو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر عذاب نازل کر یہ سختی فرمائیں یہی ان روایت ہے کنزل امال کی جل نمبر آٹھ میں اور صفحہ نمبر ایٹی ٹو میں اور حدیث نمبر ہے ٹو ون نائن ایٹ نائن اللہم علیکہ بے معویہ واشیاہی وعمر بن آس واشیاہی وابی آور سلمی واشیاہی وابداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ شریف واشیاہی وکنزل امال اب آپ کے سامنے اردو میں ہے اور اس کی جل نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر ہے فور ٹوئنٹی ون اور حدیث نمبر ہے ٹو ون نائن ایٹ نائن عبد الرحمن بن مقل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور جب قنوط پڑھی تو اس میں کہا یا اللہ معویہ اور اس کے ہوا خواروں کو پکڑ لے عمر بن آس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے ابو سلمہ اب آپ دیکھیں رضی اللہ یہاں بھی لگا دیا اور اس کے مثل کو پکڑ لے عبداللہ بن قیس اور اس کے ہم خیالوں کو پکڑ لے جبکہ ایک ہی قائن انہوں نے ترجمے الگ الگ کر دیئے یعنی ان کے ساتھ تو ایک سختی کر تو یہ ہماری گفتگو تھی اور یہاں سے پتا چلا کہ اقبا والوں میں سے ایک ان حوالوں کے حساب سے ابو موسیٰ اشاری بھی تھے اب دوسروں کو اس کے دفاع کا پورا حق ہے لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے کہہ دیا خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو ڈائلوگ کی توفیق اتا فرمائے یہ والی کیفیت نہ ہو کہ جب ضرورت پڑی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر کہہ دیا اور ایک جسٹیفیکیشن دے دی اور جب ضرورت پڑی تو خاتم الاساب جناب حضرت ابو طفیل آمر بن واصلہ کو کہہ دیا کہ یہ شیعہ ہے غالی ہے رافضی ہے اور اگر یہ آج ہوتے تو قتل بھی کر دیے جاتے خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اتا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین